اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج سے ہم شروع کر رہے ہیں پاک سٹیڈیز کے جتنے بھی پاس پیپرز میں کوئیسنز آئے ہیں پی پی ایسی ایف پی ایسی اینٹی ایسی ایو ٹی ایس اور جتنے بھی پاس پیپرز کوئیسنز ہوتے ہیں پیپرز ان میں سے جہاں ہم نے سپیشل کوئیسنزیں اکٹائی کی ہیں جو بار بار پیٹ ہوتے ہیں تو آج جنری کوئیسنز کو ہم تیار کریں گے ہمیں شروع کرتے ہیں پاک سٹیڈیزی ایسی 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 ایس کے پی پیپرز میں اکٹوبر پاک سٹیڈی ایسی 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 ایس ایسی ك попытہ آئین اور جو لاسٹ آئین ہے وہ انیس سو ہتہتر والا آئین ہے جو ابھی تک چال رہا ہے اس میں ترمیم کر کے وہی آئین چال رہا ہے پاکستان میں اس میں بائیس امینڈمنٹ ہو چکی ہیں یہ بھی قیسٹ جاتا ہے کہ پاکستان کے آئین میں کتنی امینڈمنٹ ہو چکی ہیں ٹوانٹی ٹو امینڈمنٹ ہو چکی ہیں انیس سو تہتر کے آئین میں ہواز دا پرائم نیسٹر آف پاکستان دورنگ دا انفورسمنٹ آف فرسٹ کانسٹیوشن آفشن سی چودری محمد علی جب پاکستان کا پہلا آئین بنا تھا تو اس وقت وزیراعظم چودری محمد علی تھے وٹ آفشل نیم واز گیون ٹو پاکستان ان نائنٹین ففٹی سکس کانسٹیوشن آفشن ڈی اسلامی ریپبلک آف پاکستان ان سو چھتر کے آئین میں پاکستان کو کنام اسلامی ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا تھا اردو اور بنگالی دونوں کو پاکستان کی آفشل لینگوش ڈیکلیئر کیا گیا تھا ان سوچ پنجاب کے آئین میں کیونکہ اس وقت جو بنگلہ دیش ہے وہ پاکستان کے ساتھ تھا تو وہاں پر بنگالی ہی بولی جاتی تھی تو اس لیے اردو اور بنگالی دونوں کو آفشل لینگوش ڈیکلیئر کیا گیا تھا پاکستان پاکستان کو پہلا آئین کب توڑا گیا تھا اس کو ڈیزولو کیا گیا تھا اکتوبر انسوٹھونجہ میں بنا تھا یہ تئیس مارس انسوچ پنجہ میں اور یہ اکتوبر انسوٹھونجہ میں سے ڈیزولو کر دیا گیا تھا دو سال پاکستان کا پہلا آئین رہا تھا اس کے بعد انسو باسٹھ میں میں ایوب ہاں نے آئین جو تھا بنایا تھا وین ایوب ہاں انفرسٹ نیو کنسٹیشن ان پاکستان اپشن ڈی ایٹ جون نائنٹین سکسٹو یہ وہی قیشن ہے کہ ایوب ہاں نے کب آئین پاکستان میں انٹرڈیوز کر آیا تھا آٹھ جون انیس سو بات سٹھ میں وین مسٹر ظلفکار علی بھٹو لانشٹ ایٹ جون نائنٹین سکسٹیشن ان دا کنٹری اپشن بی ظلفکار علی بھٹو نے چودہ اگست ان سو تحتر میں پاکستان کو نیا آئین دیا تھا اکارڈنگ ٹو نائنٹین سیونٹی تری کنسٹیشن اپشن بی فائف ایر ان سو تحتر کے آئین کے مطابق پر ریزیڈنٹ کیا جو صدر ملقہ اس کی ترم پانچ سال ہے وہ پانچ سال تک ملقہ صدر رہ سکتا ہے ان سو تحتر کے آئین میں دو سو چونتیس آرٹیکل تھے ان سو تحتر کے آئین میں دو سو اسی آرٹیکل تھے ان کانسٹیشن نائنٹین سیونٹی تری وہ ور ڈیکلیرڈ نان مسلم آپشن اے کادیانیز ان سو تحتر کے آئین میں کادیانیوں کو نان مسلم ڈیکلیر کیا گیا تھا یہ جب ان فورس ہوا تھا آئین تب نہیں تھا اس کے بعد فورتھ امینڈمنٹ ہوئی تھی آئین میں تو اس تب کادیانی کو کافر قرار دیا گیا تھا پاکستان نیشنل فلیگ واز پرپیرڈ بائی آپشن ڈی امیر الدین کدوانی پاکستان کا جو جنڈا تھا وہ امیر الدین کدوانی نے بنایا تھا سب سے پہلے پاکستانز سٹینڈر ٹائم واز سجیسٹڈ بائی آپشن ڈی پروفیسر محمد انوار پاکستان کو جو سٹینڈر ٹائم ہے وہ پروفیسر محمد انوار نے سجیسٹ کیا تھا پاکستانز فرسٹ کوئن پاکستان کا جو پہلا کوئن ایشو ہوا تھا تین جنوری انواری سوڑتالیس کو ہوا تھا سر سید احمد خان روڈ ہس فیمس بک دا انڈین مسلمانز آپشن اے سر سید احمد خان نے اپنی مشہور کتاب دا انڈین مسلمانز اٹھارہ سو کہتر میں لکھی تھی علامہ محمد اقبال ڈلیور ہس فیمس الہباد اڈریس ان آپشن بی نائنٹین تھرٹی علام اقبال نے اپنا مشہور خطبہ الہباد انیس سو تیس میں دیا تھا پی پی ایسی اور ایف پی ایسی کے لیے انتہائی ایمپورٹنٹ کوئیسٹین ہے یہ ان وچھ ائر بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اکوپائیڈ پنجاب آپشن سی ایٹین فورٹی نائن بریٹش جو ایسٹ کا انڈیا کمپنی تھی اس نے اور تھارہ سو نوینجہ میں پنجاب پر قبضہ کیا تھا ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈس وچھ کمیورٹی واز ان مجورٹی ان دا سٹیٹ آف کشمیر آپشنے مسلم سے جب پاکستان اور انڈیا ازاد ہوئے تھے بریٹش سے تو اس وقت کشمیر میں مجورٹی جو مسلمانوں کی تھی جو اب آسدہ آسدہ کم ہو رہی ہے انڈیا اس میں مجورٹی کو کم کر رہا ہے مسلمانوں کی اور ہندووں کو لاکر کشمیر میں بات کر رہا تھا وچھ سٹیٹ واز اٹیک بائی انڈیا اون 11 ستمبر 1948 آپشنے سٹیٹ آف ہیدراباد دککن جارہ ستمبر انسوٹالیس کو انڈیا نے ہیدراباد دککن پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا تھا ورنہ وہ ایک ازاد ریاست تھی ان وچھ ائر دا کشمیر سٹارٹیڈ دیر فریڈم موومنٹ اگنس دا ڈوگرہ رولز جو کشمیر کی ازادی کی جنگ ہے یہ پاکستان اور انڈیا کے ازاد ہونے سے پہلے 1930 میں بھی یہ جاری تھی 1930 سے جاری ہے یہ ان وچھ اف دا فالنگ سٹیز انڈیا نیشنل کانگرس واز فاؤنڈ آپشن بی بمبائی انڈیا نیشنل کانگرس جو بمبائی میں بنی تھی ان وچھ اف دا فالنگ سٹیز آل انڈیا مسلم لیگ واز فاؤنڈ آپشن سی ڈاکا مسلم لیگ کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ ڈاکا میں رکھی گئی تھی یہاں پہ دو قیشنگ بنتے ہیں ایک تو یہ ہو گیا کہ ہو وازہ وائسری آف انڈیا ایڈا ٹائم آف پارٹیشن آف بنگال آپشن ہے لارڈ کرزون جب بنگال کی پارٹیشن ہوئی تھی تو انڈیا کا میں وائسری کون تھا لارڈ کرزون اور یہ انڈیا بنگال کی پارٹیشن 1905 میں ہوئی تھی یہ موسٹ امپورنٹ قیشن ہے کو بنگال کی پارٹیشن کب ہوئی تھی 1905 یہ بہت امپورنٹ قیشن ہے ہو وازہ فرسٹ پریزڈنٹ آف آل انڈیا مسلم لیگ آپشن ہے سر آگا ہاں سر آگا ہاں آل انڈیا مسلم لیگ کے پہلے صدر تھے وچ پاس کنیکٹ پاکستان وید افغانستان آپشن بی ہیبر پاس پاکستان اور افغانستان کو جو کنیکٹ کرتا ہے ہیبر پاس اسے کہتے ہیں اور اس کی لمبائی 54 کلومیٹر ہے وچ ماؤنٹن رینج اس لکیٹیڈن سندھ پروینس آپشن سی کرتھار رینج صبح سندھ میں جو پہاڑوں کی سلسلہ پایا جاتا ہے اسے کرتھار رینج کہتے ہیں پاکستان کنڈیکٹ نیوکلر ٹیسٹ اون ماہی 28 1998 آپشن بی چاگی ہیل پاکستان نے 28 ماہی انیس سوٹھانوے میں چاگی ہیل پر نیوکلر ٹیسٹ کیا تھے پانچ چیٹ میں مزائل کے جو تجربات کیے تھے وہ چاگی ہیل پہ کیے تھے اور چاگی بلوچستان میں ہے اون ماہی ڈالی انگلیش نیوز پیپر ڈان آپشن سی قائد اعظم ڈان نیوز پیپر ہے جو یہ قائد اعظم نے سٹارٹ کیا تھا اس کے فاؤنڈر قائد اعظم ہے موسیقی